انجو کو لے کر کے بڑی قبر آریے درشکوں دراصل انجو اچانک اپنے پتھی کے گھر کیا پہنچ چکی ہے پاکستانی یوک نصر اللہ کے پیار میں پاکستان پہنچی انجو کی بھارت لوٹنے کے بعد سے ہی ان کا کیا پلان ہے اسے لے کر استطیع ابھی صاف نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ اب فاطمہ ہو چکی انجو بھارت یا پاکستان نہیں بلکہ دبائی میں شفٹ ہونا چاہتی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نصر اللہ جلد بھارت آ سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا درشک کو اس وقت کی جو بڑی قبر ہیں وہ کافی زیادہ حیران کرنے والی ہے کیونکہ انجو اپنے پتی اروند اور دونوں بچوں سے بھی ملاقات کر چکی ہے اب ایسے میں گھر پہنچنے کے بھی یہاں پر قیاس لگائے جا رہے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد وہ پھر سے ایک بار عام زندگی جینا چاہتی ہے جس طریقے سے وہ پہلے رہا کرتی تھی بات چھت کرتے ہوئے انجو نے کلاسہ کیا کہ نصر اللہ بھی بھارت آنے والے ہیں یہ باتیں وہ لگتار پہلے کہے رہی تھی لیکن اب اس کے سور بدلے نظراتیں اور خود اروند بھی اس پورے معاملے پر کہیں نہ کہیں بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے بھیواری پولیس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جب اروند کی بات چیت ہوئی انجو سے فون پر اور بات چیت کے بعد اس کا ہاؤ بھاؤ پوری طریقے سے بدلہ ہوا تھا اب اس کو لے کر کے یہ مانا جا رہا ہے کہ استطیق اور بھی زیادہ بدلتی ہوئی نظر آ سکتی ہے یعنی کہ دونوں ہی ایک ساتھ رہنے پر سہمت ہی جتا سکتے ہیں اور جس کو لے کر کے پوری طریقے سے آثار یہاں پر نظر رہے ہیں درشکوں فلال اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب انجو اور اروند دونوں ایک ساتھ یہاں پر ایک گھر میں رہنے پر بھی رضا مند ہو سکتے ہیں نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ